دونوں بہرحال کام آپ جو اس معاملے میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ رہا معاملہ دوسرا شکے تالو سے آپ نے کہا کہ میں نے مردوں کا دیا میں نے مردوں کے مثال خاص طور سے اس لیے دی کہ مردوں کا شک کرنے سے بہت سے بار خاندان توڑ جاتے ہیں اس لیے وہ دی کہ وہ خامقہ شک کر کے جا رہا ہے لیکن ہاں عورتوں کے شک سے بھی مرد ترچڑا ہو جاتا ہے ان خاندان عمر نہیں توڑتے تلاقے والاقے نہیں ہوتی تو بہرحال شک کا علاج یہ ہے کہ ہمیشہ حسنِ زن اچھی سونچ رکھئے اچھی سونچ کے بہت 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 زیادہ فائدہ ہر کسی کے بارے میں حسنِ زن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ تم لوگ برا خیال کیوں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں حسنِ زن اچھا گمان کیلے رکھتے اپنے بھائی کو دیکھ کر سمجھ رہے تو حسنِ زن رکھنا چاہیے اس کی فائدے ہیں جب حسنِ زن ختم ہو جاتا ہے اچھا گمان تو وہ بد گمان ہی جو شک کی شکل میں گز جاتی ہے تو آپ اچھا اچھا سنچتے رہیے جیسا کہ آپ مثال کے طور پر ایک شوہر فون پر بات کر رہے ہیں اور بیوی آنے سے فون لے کر بازو ہٹ گیا ارے کسی بات کرے گی انہوں ارے کل ایسا بھی کر رہے تھے ابھی آرے بھی نہیں لیڈ بھی آرے اب پیچھے پڑ گئی بیوی اس کی تو یہ نہیں ہے حسنِ زن ایسی کوئی بات ہوں گی جو اس کو نہیں سنانا چاہ رہا ہوں گا ایسی کوئی بات ہوں گی گودنی بچہ ہے وہ سن لے تو سیکھ لیں گا یا کچھ ناغاز ہے کسی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو حسنِ زن کا فائدہ ہے حسنِ زن ختم ہو کے جب ہم شکوک اور شبہات پر جاتے ہیں تو شیطان آ کر اس میں آنگ لگا دیتا ہے وسوسوں کے ذریعے ایک شک آیا کہ میرے شہر پتا نہیں کس سے بات کر رہے گی خطرناک دیکھ رہا ہے اب وہ پورے کڑیاں مینانا چاہ رہا کر دیتا ہو سمجھ رہا ہے کہ پہلے یہ ہو گیا اگلے دن کچھ تو بھی دھبا دیکھ گیا شرط ارے کچھ تو بھی معاملہ دیکھ رہا ہے یہ دھبا کانچا ہے کہ فلاں ہو گیا تیسے دن کچھ تو بھی ہو گیا کہ رات میں لیٹ ہو گا ارے پھر نہیں آئے انہوں کیا ہو رہا کی پتا نہیں شکوک وسوس سے بڑھاتا ہے تو پہلا حسنِ زن رکھ لیجئے بد گمانی کو چھوڑ کر خوش فہمی یا خوش گمان ہو جائے اچھا ہے حسنِ زن تو انشاءاللہ بہت سی بار شکوک اور شبہ نکل جائیں گے اور خاص طور سے عورتیں بہت جلی شک کرنے لگتی ہیں نہیں کرنا چاہیے حسنِ زن کا تخاظہ یہ کہ جب تک سامنے نظر نہ آئے تب تک اچھے خیال اچھے گمان لگنا یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور تعلقات اور رشتے کے لیے بھی جزاک اللہ خیر